نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ رواه البخاری صدق اللہ العظیم زخیر احادیث میں بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ان کا مرتقب ہم میں سے نہیں ہے ایسے گناہ کون کون سے ہیں تو میں احادیث مبارکہ میں تلاش کرتا رہا تو میری ناقص معلومات کے مطابق زخیر روایات میں مستند احادیث کی روشنی میں بیس گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے اور باز روایات میں لیسا منی کہ اس گناہ کا مرتقب ہم میں سے نہیں ہے تو ایسے گناہ کون کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں شعرے نے اتنے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی ہے تو ایسے بیس بڑے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں نہایت سخت الفاظ میں وعید آئی ہے ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو ان بیس بڑے گناہوں سے بچائے کہ جس کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مرتقب ہم میں سے نہیں ہے ان میں سب سے پہلا شخص کون سا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئیس منا من ورب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعا والجاہلیہ کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے رخصاروں کو پیٹے اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی طرح آہو بکا کرے تو سب سے پہلا شخص کہ جس کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ وہ آدمی ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو اپنے رخصاروں کو پیٹے اپنے گریبان کو پھاڑے جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے تو آپ نے فرمایا لئیس منا ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے اس لئے شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان پر جب بھی کوئی مصیبت کوئی تکلیف آئے تو وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑے اور مصیبت پر صبر کرے صبر کرنے والوں کے لئے قرآن کریم میں بڑے عجر و ثواب کا وعدہ ہے اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ اللہ صبر کرنے والوں کو اتنا عجر دیتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں ہر عمل پر انسان کو جو عجر و ثواب ملتا ہے اس کے لئے ایک تعداد ہے لیکن صبر پر اللہ تعالی جو انسان کو عجر دیتا ہے اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں اور صبر اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَسْصَابِرِينَ کہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ تو ساری کائنات ہے تو جس کا رب ہے اس کا سب ہے اور اللہ کی معیت تب حاصل ہوگی جب انسان اپنے آپ کو ہمیشہ ہما وقت صبر کی زندگی پر لائے گا تو پہلا گناہ کہ جن کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مرتقب ہم میں سے نہیں ہے وہ ہے مصیبت کے وقت چیخو پکار کرنا آہو بکا کرنا گریبان پھارنا جاہلیت کی طرح پکارنا اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی خود بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے اور اپنے اہل و عیال عزیز و عقارب اور رشتداروں کو بھی بتلائے کہ مصیبت کے وقت شریعت کی تعلیمات صبر کی ہے صبر کے دامن کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے 產ین ملت کو شریعت اور ملت کے لائے 겁جن میں سے پہلا بかった